ورلڈ فٹنس فیڈریشن کی جانب سے مسٹر پاکستان باڈی بلڈنگ کمپیٹیشن 2022 کا انقاط کیا گیا جس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے باڈی بلڈرز نے حصہ لیا مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیتنے والے عبد المجید کا کہنا تھا کہ چھے مہینے سے میں اس کی پاکستان تیاری کر رہا ہوں ایک مہینہ جو لازت کا ڈیڑھ مہینہ ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بہت رسٹیکٹ ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ کلین آپ کو کھانا ہوتا ہے باقی تیاری تو اس کی پانچ چھے مہینے سے کر رہا ہوں اس کو جو ہے نا پاکستان لائف سٹائل کے طور میں لے کے چلیں آج کل کا جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ یا شاٹ کٹ لے لو اور جلدی سے جلدی سب سے پہلا قویشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے سال لگے یا کتنے مہینے لگے بنانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس سے کمپلیٹ لائف سٹائل مین فیزکس مسٹر پاکستان لاہور کے ان محمد نبیل نے اپنے نام کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو اپنے خدا کا شکر اظہار کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد اپنے ماں باپ کا پھر آپ جیسے اس کا بھائیوں کا جنہوں نے میرے لئے کافی دعا کی اور مجھے آج سات مہینے ہو گئے ڈائٹ میں اور لازٹ ٹو ڈیز تو میں نے پانی بھی نہیں بیا اور میں لاہور سے آئے ہو کراچی میند اتنی کی ہوئی تھی اور مشلقہ سامنا کرنا پڑا گیا ہے میرے اللہ باغ نے مجھے اتنا اچھا سلہ دیا ایسا سلہ دیا کہ میں سب کچھ بھول گیا ساری میند ساری دردیں بھول گیا ورلڈ فٹنس فیڈریشن کے ارکان کا کہنا تھا کہ یہ میں بتاتے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مسٹر پاکستان کا ایسا مقابلہ ہے کہ جس میں آج تک میرے خیال سے اتنے پارٹسیپنٹ پہلے کبھی نہیں آئے تو الحمدللہ ہماری یہ کامیابی ہے ورلڈ فٹنس فیڈریشن کی ینگ سٹر بہت تیزی کے ساتھ اب اس طرف موو کر رہے ہیں پہلے صرف ایک ہی فرڈریشن ہوتی تھی یہ ماشاءاللہ تین تین چار چار فیڈریشن ہیں اور تقریباً اس سب میں حاضری جو ہے نا وہ ٹھیک تھاک ہے ورلڈ فٹنس فیڈریشن 1968 میں وجود میں آئی اور اس ٹائم میں یہ 135 ممالک پر مشتمل ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس کو پاکستان میں لانے کا ایک جدوجہد کی اور ہم اس کو پاکستان میں لے کر آئے اس ایونڈ کا انقاط پاکستان سپورٹ سپورٹ کے سینٹر کراچی میں کیا گیا جس کے دوران پاکستان سپورٹ سپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ اچھی صحت ہر انڈویجیول میل فی میل شی میل سب کا حق ہے اور سپورٹس اس کے لیے بہترین ٹول ہے تو اس میں باڈی بیلڈنگ اور یہ جم کلچر جو ہے یہ بنیادی رول پلے کر سکتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح کے مقابلوں کا جو آؤٹکم ہوگا وہ آلٹی میٹلی ہمارے اجتماعی طور پر سوسائٹی کو اچھی ہلتی طرف لے کر جائے گا تنسازی کے مقابلے پاکستان میں اور بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ایک ہیلتی معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے کیمرامین آصف کمر کے ساتھ نگاہ محمد ایم ایم نیوز کراچی موسیقی